دو دن سویا نہیں ہوں سوچ سوچ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسواج اور عوام کے درمیان میں تصادم کریئٹ کیا جا رہا ہے میرے والد نے چار دی کہے تھے کہ دشمن آپ کو ڈی نیوکلیرائز کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو ڈی ملٹرائز کر کے ڈی نیوکلیرائز کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو ڈی اسلامائز کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو ڈی لنک کرنا چاہتا ہے چائنہ کے ساتھ اب کون کون لوگ ہیں جن کے معاملات اس جگہ کے اوپر جا کے ٹکتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو یہ سب اسواج پاکستان سے دل کے اندر قدورتیں رکھتے ہیں آج اسواج پاکستان کے متعلق بات ہوتی ہے جاو ان کے پوچھو بائیس ہزار روپے تنخواہ لینے کے لیے اپنی جان کون ہے یا مائیکہ لال جو دینے کے لیے تیار ہے جن دن وردی پہنتے ہیں وہ دن شہادت کو گلے لگاتے ہیں پوچھیں ان گلو گو گو تئیس لوگ شہید ہو گئے شہست کرو جل سے کرو ریلیو کرو اسواج کو گالی دو کسی نے شہید کے لیے دعا کی کیوں نہیں کی یہ مقصد ہے کون ہیں وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ جو حساب مانگتے ہیں ہم آپ سے حساب کی نہ مانگے مذہب بنا کے رکھ لیا ہے ایسا نہیں ہوگا یہ پاکستان ہمارا ہے ہمارے اصلاف میں قربانیوں دی ہیں اسواج ہے پاکستان کے لوگ روزانہ اس کے خون سے اپنے اس کو سیچتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ دعا کے ساتھ کہ ہمیں اس ٹائم پہ تصادم نہیں چاہیے مقالمہ چاہیے اور ایک ایسا مقالمہ جس سے پاکستان کے معاملات خراب نہ ہوئے ورنہ دشمن پوری کوشش سے ہماری پہلی دفاعی لائن آئی ایس آئی اور ہماری برطر دفاعی لائن پاکستان سواج کے درپے ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی صورت ڈیوائیت قیدہ کیا جائے آج جوانوں کے پیچھے ایک افسر شہید ہو رہا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ریشو ہے سب سے بڑی ریشو ہے روزانہ ہمارے ہی دونے کپتان میجر کرنل جرنل چار شہید ہو چکے پاکستان کے کیا آپ بات کرتے ہیں قربانی کی بات کرتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم نہائیت اس کی حسین ابتدا ہے اسمائل پاکستان نور ہے اور نور تو زوال نہیں ہے وما لئینا اللہ البلاغ پاکستان سینڈ آبا